بڑی خبر آپ کو بتائیں جل سنکٹ سے جنتہ کو اب راحت ملنے والی جوتپور سے پالی واتر ٹرین پہنچ چکی ہے جوتپور میں راجسفہ سانساد راجوندر گہلوت نے ہر ہی جنڈی دکھا کر اسے روانہ کیا بھغت کی کوٹھی ریل ویسٹیشن سے دھوانہ ہوئی تھی یہ ٹرین اور تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ٹرین کو روانہ کیا گیا اور اس کے بعد اب جو ہے مانا جا رہا ہے کہ اس ٹرین کے پہنچنے سے جو پانی کی قلعہ تھی اس سے دور کیا جا سکے گا اور پینے کے پانی لوگوں کو میسر ہو سکے گا جوتپور آپ کو لیے چلتے ہیں آرون ہرش ہمارے صحیحوں کی اس وقت بنے گئے ہمارے ساتھ آرون ایک طرف پانی کی قلعہ دوسری طرف کہیں نہ کہیں یہ واتر ٹرین پہنچنا مرہم لگانے جیسا ہے اور مانا جائے کہ اب اس واتر ٹرین کے پہنچنے کے بعد کوئی پیاسا نہیں رہے گا کموں بیش جو ہے پینے کا پانی ہر کسی کو پلعہ دھو سکے گا کس طریقی کی پرتکیریہ جو ہے وہ لوگوں کی ہے ملکل ابھی میں بتا دو جوتپور سے روانہ ہوئی پاٹر ٹرین پالی پہنچ چکی ہے اب یہ جو پالی کے اندر جو پانی جلدائی بھی بھاگ نے جو یوستہ کی وہاں یہ ٹرین لگنے جا رہی ہے اور اس وقت ہے پالی کے لگر پالی کا چہرمین کیا نام ہے سر پورو سباپتی ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو پالی واتر ٹرین پہنچی ہے دیکھو پالی واتر ٹرین پہنچنے سے ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے پالی واسیوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے ہم لمبے سمیں سے ایک انتظار بھی کر رہے تھے حالانکہ دو دن لیٹ ہوئی ہے پر میں یہ مانتا ہوں کہ دو دن لیٹ ہوئی تو اس کی پورتھی بھی آگے جلدی ہوگی اور یہ نشط روپ سے پالی کے لیے ابھی ایک جیواندان کا کام کرے گی چونکہ پارا بھی آج بیہلیس ڈگری کے آس پاس چل رہا ہے چل چل رہا ہے گرمی دھوپ ہو رہی ہے اس میں پانی کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھ رہی ہے ہم اپنے سادنوں سے کرتے ہوئے بھی پانی اپلپد نہیں ہے اس لئے پانی ہی آئیں گے یہ ٹنکی کھالی ہوگی تو جنتہ کی ٹنکی بھری جائے گی ایسا ہمارا بشواس ہے جس طرح سے ابھی نہ میں بتا دوں لمبے سمجھ سے پالی جلے میں جس طرح سے جو ہے جہوی بان سوکھا رہنے کے بعد راجے سرکار سے انکستانی پرساسن اور جنتہ نے اپل کی تھی اور اسی کے بعد میں جو ہے راجے سرکار نے اندر سرکار سے اور ریلوے منترالے سے بات چیت کرنے کے بعد یہ ٹرین چالو کی ہے اس ٹرین کے دو پھیرے ہوں گے آج پہلا دن ہے ابھی پہلا پھیرہ شروع ہوا ہے لیکن دوسرا پھیرہ بھی آج دن میں ہوگا تو کہہ سکتے ہیں چالیس لاکھ لیٹر پانی یہاں پہنچے گا اور یہ پانی پالی کے آس پاس سیکڑو گاؤں میں لوگوں کو رہت دے گا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے پانی کی بہت زیادہ کلت ہے لیکن آپ دیکھیں میں ایک تصویر اور دکھانا چاہوں گا لوگ اس ٹرین کو دیکھ کر پھوس ہو رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ پالی کے تمام وہ لوگ ہیں جو یہاں پر کھڑے ہیں اور اس ٹرین کا ان لوگوں نے بھی جو لوکو پائلٹ اور ڈرائیور تھے ان کا سواگت کیا تھا اور ان لوگوں نے بھی ریلوے کے جو کرم چاہتے ہیں ان لوگوں نے ہم لوگوں نے یہ پونیا کا کام کر رہے ہیں ہمیں بھی موقع ملا ہے ہم پانی کی ٹرین لے کر جا رہے ہیں واقعی گرمی بہت زیادہ ہے پانی کی بہت زیادہ کلت ہے ریلوے ڈی آر ایم گیتی کا پانی نے بھی بتایا تھا اس ہفتے تو نہیں لیکن اگلے ہفتے سے چار پھیرے ہیں جو ہے ریلوے دارہ کیا جائے گا یعنی کہ کہہ سکتے ہیں راجے سرکار اور اس طرح سے یوستائے کر رہی ہیں پورے پالی جلے کو لے کر پانی کی کوئی کمی نہیں ہو اس کی تسامی یہ پہلا قدم ہے پہلا ٹرین کا جو رہا ہے وہ روان ہو آئے اور پالی پہنچ چکا ہے ابھی نہ ہو سوال یہ بھی ہے مہترپورن کی پالی میں یہ جو سمسیا ہے یہ کوئی ارون نئی بات نہیں ہے اور پہلے بھی کئی بار جو ہے اس طرح کے پریاست کے گئے لیکن ایک طرف مانگ کتنی ہے سپلائی کتنی ہے کیا جو ابھی جتنے فیرے ہو رہے ہیں لوگ سنتوشت ہیں انہیں لگتا ہے کہ فیلحال کیوں ان کی ضرورتیں جو ہیں اتنے فیروں میں کمپلیٹ ہو جائیں گی ان تک پانی پہنچے گا ان کی پیاس جو ہے پریابت مہترہ میں بجھ پائے گی یا ان کی طرف سے اور بھی کچھ مانگے کہ فیروں کو کتنی سنخیہ میں بڑھایا جائے اور کتنی پانی کی قلت وہاں پر ہے اور کتنی پورتی کرنے کی ضرورت ہے بلکل پانی کی قلت کتنی ہے کتنے دین میں یہاں میرے خیال سے لوگوں کو پانی ملتا ہے تین دین میں پانی نہیں ہے سات دین آٹ دین اور کچھ کے ایریوں میں تو دس پندرہ دن میں بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے پانی پانی اتنی بھاری سمسیا ہے ہم یہاں پرائیویٹ ٹینکر سے بہت جا رہے ہیں ہمارے ویدائیگ مہدے نے بھی اس کی کافی میند در گئے اب یہ ٹرین شروع ہونے کے ساتھ اور پھرے بڑھنے کی سمبھا ہونا ہے اگلے اپتے سے چار پھرے ہوں گے کیا اس سے آپ کی پانی کی نیانترن میں آجائے گی نیانترن میں تو پھر بھی نہیں آئے گی کمی تو پھر بھی رہے گی پسو دھن بھی بڑی سنکیہ میں ہے یہاں پہ پھر بھی پانی کی ریپیرمنٹ ہوتی ہے لیکن پھر بھی جب پانی کم ہے تو پانی کی تھوڑی کٹوٹی بھی کریں گے ہم پانی اپیوگ میں بھی کٹوٹی کریں گے اور سنسادن دوسرے بھی بڑھائیں گے جنتہ سے بھی سیوگ لیا ہے جن پرتنیز سے بھی سیوگ لیا ہے سرکار سے بھی سیوگ لیا ہے اس سے ساموئیق پریاس یہ ساموئیق جمعیداری مانتے ہیں ساموئیق سنکٹ مانتے ہیں اس کا ساموئیق سنکٹ کرنے کے لیے ہم سب اس میں کرت سنکٹ مانتے ہیں موشش میں کوئی ٹھوش نیتی بھوننی چاہیے ٹھوش نیتی نیشچی درو سے بنے گے جنو جوائیق پونربن کی ویوستہ ہونی چاہیے جوڑپور سے پانی تک پالی تک اسٹھائی پائپلائن لگنی چاہیے جس سے کبھی بھی سنکٹ آئے تو پانی جوڑپور سے پالی پہنچایا جا سکے کیونکہ ہم نے ورسو تک آنے والے پچاس سے پورے ادھک ورسو تک ہم نے جوڑپور کو پانی پلایا ہے اب آج اسٹتی الٹی ہو رہی ہے جوائی بان پرتی ورس بھرتا نہیں ہے تین چار سال میں ایک آدھ بار بھرتا ہے پورا اس لئے یہ سمسیہ تو اسٹھائی ہے اس لئے اسٹھائی سمادھانی چاہیے اسٹھائی سمادھان کی مانگ بھی ہے فیلحال جتنی ویوستہیں ہوئی ہیں لوگ خوش ہیں اس میں اور ان کا ماننا ہے کہ جتنی ویوستہیں ہوئی ہیں اس میں کچھ اپنی طرف سے کٹاؤتی کچھ جن سیوگ سے ملا جولا کر کام چل جائے گا کہیں نہ کہیں خوشی جو ہے نظر آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ اور انہوں نے تمام تصویریں ہم تک مہنچانے کے لئے چلے آگے پڑھیں گے بھارت پور کے ندھ بھائی